سالی پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے پوری فیملی کی طرف سے جس میں بیس تیس جتنے بھی فرادوں وہ جہیز ہے یا نہیں ہے ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ایک دوست نے پوچھا اور حدیث دکھائی ہے ترمزی شریف کی اور ابن باجہ کی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہم سرکار کے دور میں ایک جانور جو ہے پورے خاندان کی طرف سے اپنی طرف سے اہل ویال کی طرف سے کرتے تھے اور کھاتے پیتے تھے تو لہٰذا آج بھی یہ حدیث قابل عمل ہے اور ایک پورے خاندان کی طرف سے ایک بکری جو ہے ہم قربان کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بکری ایک فرد کی طرف سے ہی ہوگی یعنی چھوٹا جانور اور بڑا جانور اونٹو یا گائے وہ ساتھ افراد کی طرف سے ہوں گے جیسے بہت ساری روایات اور احادیث کے اندر موجود ہے تو ایک بندہ ایک جانور یا ایک قصہ ہی کرے گا زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے جیسے کے نمبر ایک دوسری عبادات ہیں ہر ایک بندے کے ذمہ الگ الگ عبادت ہے وہ بدنی ہو یا وہ مالی ہو جیسے زکاة ہر صاحب نصاب پر الگ فرد ایک خاندانی کیوں نہ ہو اس طرح صدق و تلفتر الگ الگ ان کے اوپر واجب ہے اور اس طرح حج بھی جو ہے صاحب استطاعت ایک ہی خاندان کی جتنے ان کے اوپر واجب ہے تو اس طرح قربانی بھی ہر بندے پر الگ الگ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں واجب ہوگی اور ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہوگی رہا باقی مسئلہ کے حدیث جو ترمزی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر لائے گی حضرت ابو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب کیا ہے تو نمبر ایک اس کا پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد نفلی قربانی ہے جیسا کہ امام محمد نے موتا ہے امام محمد صفہ 282 اور اس کے اوپر نقل کیا ہے کہ اس سے مراد نفلی قربانی تھی واجب قربانی نہیں تھی نمبر دو یہ حدیث ابتدائی سلام پر معمول ہے اور منسوخ ہے بعد میں آنے والی کافی ساری روایات جن کے اندر ثابت ہے کہ ایک بندہ ایک جانور کر سکتا ہے اور اس کو لکھا ہے جو ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے اشیعت علمہات کے اندر ان کی مترجمہ جل دو صفحہ 693 پر تو لہٰذا اس سے زیادہ کوئی بندہ یعنی ایک سے زیادہ بکری جیوہ نہیں کر سکتا اور پھر مرکات المفاتی پر بھی یہ لکھا ہے نمبر تین یعنی جواب یہ بنتا ہے کہ وہ کیا ہوگا اللہ یک فی انیس نین فسائدہ کہ ایک بکری ایک قربانی دو بندوں کی طرف سے بھی جائز نہیں ہے کجا پورے خاندان کی طرف سے ہو وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے وہ گزر چکی ہے اسی طرح بنایا شرح ہدایہ میں بھی جل چودہ صفحہ 353 پر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ہم سرکار کے دور میں ایک بکری ایک فرد کے طرف سے کرتے تھے یعنی وہ منسوخ ہے روایت قابل عمل نہیں ہے اس طرح بڑے جانوروں میں سات اسی ہو سکتے ہیں اگر آٹھ ہو جائیں سوا سات ہو جائیں ساڑھے سات ہو جائیں تو وہ قربانی ان کی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی اس سے آگے چھتی دلیل جو ہے وہ سیدی آل حضرت نے بھی لکھا ہے فتاواری زویہ کے اندر کہ ایک قربانی سب کی طرف سے نہیں ہو سکتی صرف ایک مال کے نساب کی طرف سے ہو سکتی ہے تو لہٰذا آج اگر کوئی شخص ایک عدیس کو لے کر یہ دعویٰ کرے کہ پورا خاندان قربانی کر سکتا ہے تو اس کے سامنے دسیوں بیسیوں دوسری وایات ہیں جن کے اندر موجود ہیں کہ بڑے جانور کے طرف سے سات اسی ہو سکتے ہیں اور سات افراج شکر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور چھوٹا جانور جو ہے وہ ایک ہی فرج ہے وہ کر سکتا ہے